سیدی امرشدی حضور تاجو شریعہ علیہ رحمت الرزوان سے یہ سوال ہوا کہ اقامت سے پہلے دورو شریع پڑھنا کیسا ہے اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا گیا کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد سنت اور نوافی کے لیے تھوڑا سا ہڑ جانا کیسا ہے تو سوال یہ کرتے ہیں کہ جب تقبیر کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو آوزی بللہ بسم اللہ بلانا آواز سے پڑھتے ہیں اور پھر دورو شریع پڑھتے ہیں اس کے بعد تقبیر پکارتے ہیں تو یہ کسی حدیث اور فقہ سے ثابت ہے یا کسی صحابی کا یا بزرگان دین کا عمل رہا ہے یا تقبیر سے پہلے کچھ اور پڑھنے کا ثبوت ہے یہ سوال ہوا اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں کہ فرض نماز پڑھ لینے کے بعد وہی پر کھڑے ہو کر سنت اور نوافیل آدھا کرنا کیسا ہے یہ بھی سوال ہوا آئیے ذرا جواب کو دیکھتے ہیں کہ حضور تاجو شریعہ نے کیا جواب دیا جواب میں کہتے ہیں کہ تقبیر سے پہلے تقبیر سے پہلے عوض بللہ بسم اللہ اور دورو شریع پڑھنا حدیث میں منکول نہ ہوا تقبیر سے پہلے عوض بللہ بسم اللہ پڑھنا دورو شریع پڑھنا حدیث میں منکول نہ ہوا اور اسے محض اس وجہ سے ناجائز اور بدعات جاننا کہ حضور اور صحابہ اور تابعین میں سے ثابت نہیں ہے یہ وہاہبیہ کی حماقت ہے یہ وہابیوں کی حماقت یعنی پاگلپن ہے کہ منقول نہ ہونا سیرے سے نہ ہونے کی دلیل ہی کیا ہے سیرے سے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے منقول نہ ہونا سیرے سے نہ ہونے کی دلیل ہی نہیں اور بالفرض نہ ہونا مان لیں تو محض اتنی سی بات کہ حضور صحابہ اور تعبین نے نہیں کیا ہے کوئی عمر حرام نہیں ہو جاتا حرام وہی ہے جسے خدا اور رسول نے حرام فرمایا ہے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور تاجو شریع فرماتے ہیں کہ عوضی باللہ بسم اللہ دورو شریف تکبیر سے پہلے پڑھنا یہ اگرچہ حدیث قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے یا کسی صحابہ یا تعبین سے ثابت نہیں ہے تو ثابت نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بدعات یا ناجائز یا گمراہی ہے یا حرام ہے اس بات کی دلیل نہیں ہے کیونکہ ان سے منقل نہ ہونا یہ سیرے سے نہ ہونے کی بات نہیں ہو سکتی کہ سیرے سے یہ بات ہی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتی اور دوسری بات اس سے جو پتا چلی کہ نبی اکرم سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور تعبین سے کوئی بات اگر منقل نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہو جاتا حرام وہی ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول حرام کہے اور دوسرا جواب جو فرض نماز ادا کرنے کے بعد دوسری جگہ کو چینج کر کے تھوڑا سا ہٹ کر کے سنت اور نوافل کو پڑھنا اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ سنت اور نوافل کے لیے جگہ بدلنا بہتر ہے لیکن اگر اسی جگہ کوئی اگر سنت اور نوافل کو پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ وہ جگہ چینج کر کے پڑھے یہ زیادہ بہتر ہے فرض نماز جس جگہ آپ نے ادا کی تو اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے آپ نے سنتیں ادا کرنی شروع کر دی لیکن اگر اسی جگہ کوئی سنتیں پڑھنے لگا تو اس کو ٹوکنگیں نہیں ایسا نہیں کہ حرام کام یا مکروع تحریم ہی ہو جائے گا اتنا نہیں بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا وہاں سے ہٹ کر کے جگہ چینج کر کے سنت اور نوافل کو ادا کریں